ہلو ویلکم بیک ٹو مائن چینل ہم دو ویڈی ٹیپس این بریکس امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج یار میں بیٹی ویڈی اور میں نے سوچا کہ جو ہے وہ میں لوگوں سے شیئر کروں کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا خیریں خیر اتنے دن ہو گئے ہیں میری آپ لوگوں سے جو ہے وہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی تو آج میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بناتی ہوں اور اچھا سے بناتی ہوں سکتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مزے کریں اچھا خیر جو ہے وہ آج میں آپ کو جو ہے وہ میری جو ساس ہے نا وہ ان کے بارے میں جو ہے میں آپ کو سناتی ہوں خیر لیکن یہ تھا کہ آج میں پہل تو ان لڑکیوں کے لیے یہ بات کروں گی کہ جو ساس ہے نا ساس کو جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ جو ہے وہ ماں نہیں ہے اگر آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ڈیفرنیٹ شیئٹ کریں گے کہ جو ہے وہ بینگا بہو ساس آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹوکول کرے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور ایسی امید بلکل بھی نہیں لگانی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ساس ہوتی ہے نا وہ بلکل ماں کی طرح ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو صحیح طرح سنجھے تو میں نا جب شروع میں پہلے سوچتی کہ یار جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہوگا شاری سے پہلے اور جب میں جاؤں گی تو پتہ نہیں جو ہے وہ میری ساس جو ہے وہ مجھے کیسے کریں گی اور انہیں کینے جوایا ہے کہ میں اس کی شادیوں کے پہلے وہ کا difficulties پہلے وہ intestines جو ہے بہت سے کہتی ہوں وہ نا وہ کو پوچھتی رہتی کہ میں کہ میں کھانے میں کیا پکانا آتے ہیں تو میں آمیی کیوں میں سوچی تھwięک ہے کہ میں انہوں کو احمد میں سtak بچ میں کھانے خوبی بنا لاتا ہوں جو عام جیسے ہم دیشی کھانے کھاتے ہیں تو ہم سارا کچھ بنا لیتی ہوں تو وہ آگے سے کہتی تھی کہ اچھا نہیں نہیں پھر تم جانتے کہ تم یہ چیز کیسے بناتی ہو تم یہ چیز کیسے بناتی ہو تو پھر اس کے بعد وہ واقعی کے پھر میں نے یہ سوچا میں نے کہا یار میں اس سن یہ سوچتی تھی یار یہ کتنی سخت ہے وہ ساس ہے اور خدا نہیں جب میں جاؤں کیوں گا تو وہاں مجھے کیا ہوگا مطلب وہ کیسے وہ مجھے ٹریت کریں گی باہر دل ہوا یہ کہ جب میں شادیوں کے آئی تو انہوں نے مجھے بہت دفعہ پوچھا کہ اچھا مطلب آپ کی کیونکہ ہمارا گھر یہ تک کہ ہم لوگ جو ہے مطلب آؤٹا فیملی رشتہ ہوا تھا تو وہ اتنا پتہ نہیں تھا ایک دوسرے کے بارے میں پھر یہ تھا کہ ہم جتھے اسلام آباد کے تھے وہ لوگ کراچی کے تھے اور ہم لوگ بلکل ٹوڑلی پنجابی تھے اور وہ لوگ ارزو سپیکنگ تھے تو جو ملتا بردو سپیکنگ والے لوگ ہوتے ہیں تو مطلب جو کراچی کے لوگ ہیں ان لوگوں کا کھانا بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ان لوگوں کا کھانا ایسا نہیں ہوتا ہے جس سے پنجابیوں کا کھانا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کی کھانے میں تیس بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو ہے نا وہ جب میں زہر آئی میری شادی ہوئی شادی کے بعد انہوں نے نے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم اگر ڈال بناتی ہو تو پھر میں ان کو بتاتی تھی کہ ہمارے گھن میں تو دال جو ہے وہ ایسے بنتی ہے کوئی خاص نہیں ہے لیکن پھر جب میں نے یہاں کے دیکھا تو سب کچھ مطلب بہت زیادہ کھانے ہی جوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن اچھے بہت ہے پھر اس کے بعد خیر میں نے سوچا میں اس طرح میں سوچتی لی میں نے کہا یار میری جو ساس ہیں وہ کتنی سکتے ہیں اور وہ ہر وقت یہی پوچھتی رہتی ہیں کون کر کے ساری سے پہلے وہ کہا تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے تمہیں کھانے میں کیا پسندی ہے تو وہ کھانے میں کیا بناتا ہے و محبت ہوا یہ کہ کھانا میں بیگنگ کرتی تھی میں بیگنگ کرتی تھی تو میں پیزا کتے تھی کبھی زیادہ بیکنگ کےکس وغیرہ تو جو ہے نا میری جو بڑی بہن ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ حمدہ تمہیں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی تم اس طرح کی چیزیں کیوں بنا رہی ہو تم صرف کھانے سکھو تم کھانے سکھو بھی تم کھانے کام آئیں گے ہر جگہ جو اتنی ہے نا وہ بیکنگ نہیں چلتی ہے تو میں یہ سوچتی تھی کہ خیرک بباتی بیکنگ ہی ہے نا چل جائے گی اس میں کیا بات ہے تو میں کہتی تھی کہ نہیں نہیں یہ چیزیں آتی ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے boxانج میں ایدھر آنیا توجہ отнесک میں ایکھانے بناتا ہوں تو ان کو پسند بھی لائے میکنگ جو ہی زیادہ پسند آئی میں صغیرز میں عملہج دے میں اپنی سارس خواہ ٹھیک ہوتی ہے آؤ اپنے میں صرف gaan بنا ہے اور میرےrogاستان ہوتا ہے کہ میں اگر کھانے بناتی ہوں تو میں کھانے کھانے نہیں خواہ، میرے ر ארہafter اکاس finalmente شب ہوتے ہیں پھر ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں کھانے بنا دوں گی کھانا کھائے کرو تو انہوں نے پھر میرا پھر خیال رکھا اس طرح بڑی مطلب یہ کہ اچھی ہیں دل کے صاف ہیں اور اگر ان کو کوئی بار دوری لگے تو وہ مو بے بول دیتی ہیں پھر یہ تھا کہ میں کوئی بھی جو ہے نا وہو اور ساس جو ہے نا وہ دونوں ایک ایسی چیزیں جب وہ چاہیں تو بھر بنا بھی سکتی ہیں پھر وہ ختم بھی کر سکتی ہیں جو چاہیں تو درمیان میں جو ہے وہ جھکڑا بھی آ سکتا ہے اور اگر وہ دونوں چاہیں تو وہ مل کے لیے اچھا ہاندان پروریش کر سکتی ہیں لیکن ہمارے ہام میں اسے یہ نہیں ہوتا مطلب یہ کہ اگر وہ اچھی ہوتا ہے تو صاف اچھی نہیں ہوتی اور اگر اچھی ہوتا ہے تو وہ اچھی ہوتا ہے میکن جائے کہ میری ساس ہے ملہب اس سنس میں کہ میں ملہب اس کے ساتھ میں ساس جائے ہیں اگر وہ ان کو درستہ نہ دوں اور ہم دونوں کو سمیں رہتے ہیں اور جو ہے میں اگر ان کو درستہ نہ دوں تو وہ شاید کبھی بھی اس طرح کا کرے گی لیکن یہ کہ آج میں آپ کو پتہ دوں تو آج ہم لوگ بیٹھے میں تھے تو میں نے یہ کہا ہے آج میں میں نے بہتا ہوں تو میں نے اپنے کو کاملے اگر میں جب کرلوں تو کیا ہوگا میں جب کر سکتے ہوں تو دون اپنے یہ بات پہ کہ تمہاری اپنی ملتی ہے تو جب کرنا چاہتے کہ جب کریں تو جب کرنا چاہتے کہ تو تمہاری اپنے پر ہے تو یہ کہ ہماری طرف سے کوئی زور دبردشی نہیں ہے مجھے بہت ہاں لگا ایک چیز کہ یاد انہوں نے میری ریسپیکٹ کی میری ریسیجن کی ریسپیکٹ کی چاہے میں آخری جاگ کروں یا میں نہ کروں کہ وہ ایک علیہ دا میٹر ہے کہ میں کروں یا نہ کروں لیکن یہ کہنہوں نے میری ریسپیکٹو کی انہوں نے مجھے دکھا کہ ہاں چاہلو سحی ہے کہ کرنا چاہتی ہو تو کرلوں نہیں کرنا چاہتی تو نہ کروں کوئی دور تھوڑ جرسی نہیں ہے تو میں ان رکیوں کو ضرور یہ بات کہوں گے کہ یاد اگر آپ کہیں گھر جاتے ہیں اپنے گھر میں بارہ بجے اٹھتی ہیں تو اب ہم نے ہنشال میں بھی بارہ بجے اٹھیں گی وہاں کی چیزیں اٹھیں گے وہاں دیفرنٹ ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس پری ٹائم ہے تو آپ کو ضرور کریں کچھ کریٹیف ضرور کریں لیکن یہ کہ اگر آپ کے حساس و سر اس چیز پر نہیں ہے راضی اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی ہے تو آپ اس چیز کو نہ کریں اس سے یہ ہوگا کہ جو گھر کا محول ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے یہ کرنا یہی ہے کہ گھر کا محول خراب نہیں ہونے دینا آپ وہاں جا کے اگر ایزا بیٹی انہوں کو ٹریٹ کریں گی تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے ہوگی جو بری نہیں لگیں گی لیکن اگر آپ یہ سوچیں گی کہ نہیں یار خیر ہے کوئی بات نہیں ان لوگوں کو میری ریسپیکٹ کرنی چاہیے ان لوگوں کو مجھے پروٹوپول دینا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں نے رہنا ہے تو ان لوگوں کو بس میں نگدر کرنی چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا کالی جو ہوتی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بیشتی ہے آپ نے جو ہے وہاں جا کے جو ہے سربائیب کرنا ہے اور آپ نے جو ہے اس گھر کو خوشحال بنانا ہے آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ ہاں یار میں وہاں سے جو ہے وہ مجھے سائز سے جو ہے اثر ہوگی اگر آپ یہ سوچیں گی تو آپ کو کبھی بھی کوئی چیز جو ہے خوشحال نہیں ہی آپ کو ملے گی آپ کو خوشحال کرنی ہے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی اور جہاں تک ساس کا رول ہے ساس کو چاہیے کہ جو ہے نا اپنی بہو کی کبھی بھی شکایتیں نہیں لگائے اپنے بیٹے کو اگر وہ اپنے بیٹے کو شکایتیں لگائے گی تو پھر کیا فائدہ تو جو ہوتی ہے نا ساس کی جو ریسپیکٹ ہوتی ہے نا وہ فتم ہو جاتی ہے سو اساس کو چاہیے کہ وہ ایزا ماں اب بہو کو ٹریٹ کرے اگر وہ ٹریٹ کرے گی نا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے بہو کے دل میں ریسپیکٹ بہت زیادہ ہوگی اور بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جہاں جو ہوتی ہے نا وہ اگر ساس بہو میں نوب جو ہو تو وہ گھر خراب ہوتا ہے خیل میرے کہنے کا یہ مطلب تھا تو پھر میں نے یہ سوچا ہے میں نے کہا یار میں آپ لوگوں سے اتنی ساری باتیں شیئر کرتی ہوں تو کیا میں یہ بات نہیں شیئر کروں تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہیں گے تو اچھا ہوگا اور اگر برے طریقے سے رہیں گے اور اپنی چلائیں گے ہر جگہ تو وہاں چاہے ایسا ممکن نہیں ہے بہت ساری باتیں آپ کو مانی پڑتی ہیں اور بہت ساری باتیں ان لوگوں کی درگزر بھی کرنے پڑتی ہیں اگر آپ برداش کریں گے تو آپ کے اندر بھی ایک صبر نام کی ایک چیز آجائے گی اور دوسرا یہ کہ آپ کے ایک نام بہت زیادہ اچھا مانا جائے گا بجائے کہ ہموں پھر ٹوکے بولیں گے بہت سے نہیں ہوتا کہ میں نے نہیں کرنا تو اگر آپ اس طرح کی وہاں بنیں گے تو بہت زیادہ خرابی ہو جائے گی پہر جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں تالی دونوں حاصل سے بیشتی ہے اس میں میں یہ نہیں ہوں گی کہ ساس اور وہوں میں ساس ہی خراب ہے یا وہوں خراب نہیں ہے ہوسکتا ہے بہت خراب ہے ساس اچھی ہو اور ساس خراب ہے اور بہت جو ہے وہ اچھی ہو اس طرح کر کے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے ان کو ہائے جگہ مینیج کرنا ہے جہاں مینیج کر لیں گے لوگوں کی بہت ساری باتیں اپنے در جزد کر لیں گے وہاں پہ آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ جسٹم چل جائے گا اور جہاں آپ کو جسٹ کریں گے کہ یا نہیں 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 میں فورن فورن میں سناد ہوں اس بات کو تو وہاں پہ یہ مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آج کا جو ہے وہ میری باتوں والی جو ہے وہ ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہوگی اور جو ہے میری چینل الحمدہ ویڈیو ٹیپس کو لائک اور میری ویڈیوز کو سبسکرائب کرنا بلکہ اڑٹا بول رہی ہوں میری چینل کا سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مط بولے گا یار کر دو سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کر دینا اگر اچھی لگے ویڈیوز کو لائکی ہوگی کوئی ضرور دمج ایسی نہیں ہے وہ آپ کے پوئی مرضی ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں تو میں یہ ہے کہ بینگ اپرینڈ آپ سے یہ بات کریں اچھا خیر انشاءاللہ پر نیکس ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں اچھی سبات لے کر اور اچھی چلوڑک کے ساتھ ریویو ضرور کروں گی اور آج میں نے جو ہے وہ ریڈ کلر کا ڈریس بنایا ہے سو میں نے سوچا کہ آج ریڈ رنگ کی جو اینا لیپسک لگائی چاہے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گے کیاری لیپسک لگ کیسی تھی میرے اوپر اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اوکے جی اللہ حافظ